اور اسی جگہ پہ آج تینوں قبریں موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد روزہ کے ارد گرد زمین کے اندر سیسا پلائی دیوار بنا دی گئی پھر دو یا تین دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے اندر اتارا گیا پچھلی تین ویڈیوز میں مدینہ کے بارے میں بتایا گیا تھا آج کے چپٹر کا آغاز کرتے ہیں مکہ سے آج سے چار ہزار سال پہلے طفان نوح میں کعبہ بہ جانے کے بعد ایک مٹی کے ٹیلے کی شکل میں باقی رہ گیا تھا اور یہاں پر اللہ کے حکم سے عبراہیم علیہ السلام نے آ کر خیمہ لگایا خیمہ لگانے کے بعد جب عبراہیم علیہ السلام جا رہے تھے تو حضرت حاجرہ نے پوچھا ہمیں ایک ایلہ چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں اور ویران جگہ ہے چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں تو عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کو اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں عبراہیم علیہ السلام شام چلے جاتے ہیں حضرت حاجرہ جب پانی تلاش کرے ہی تھی تو ان دو پہاڑوں کے درمیان چکر کاٹ رہی تھی یہ ایک طرف صفا کی پہاڑی اور دوسری طرف مروا اور اس جگہ اسماعیل علیہ السلام پیاس سے رو رہے تھے اور ساتھ میں چکر پر جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے نیچے آئے اور انہوں نے آ کر اپنا پر مارا اور وہاں سے زمزم کا پانی نکل آیا اور اس کی وجہ سے وہاں آبادی شروع ہو گئی اس موڈل میں دیکھیں یہاں کوئی آبادی نہیں اور ویران جگہ پھر اللہ کے حکم سے عبراہیم علیہ السلام شام سے واپس آئے اور آ کر بیت اللہ کی تعمیر شروع کی جب کعبہ تعمیر کیا اس وقت کعبے کی چھت نہیں تھی بیت اللہ کے دو دروازے تھے ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے سے باہر نکل جاتے حضرت اسماعیل نے جوان ہونے کے بعد قبیلہ جرم سے دو شادییں کی اور اس کے کچھ عرصے بعد حضرت حاجرہ وفات پا گئیں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے جانے کے بعد شرک شروع ہو گیا اور بت بڑھتے بڑھتے بتوں کی تعداد تین سو ساٹھ کے قریب ہو گئی اور فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے بت توڑ دیے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں مکہ میں بت پرستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے تھی جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بت توڑے وہ شام میں تھے مکہ میں بت پرستی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو سارے کے سارے بت توڑ دیے جب قسائی بن کلاب کا زمانہ آیا تو بیت اللہ کے ارد گرد اس طرح سے ایک دیوار بنا دی گئی اور آپ علیہ السلام کا گھر اس دیوار سے باہر اس جگہ تھا اور اس جگہ حضر بکر صدیق اس جگہ دار ندوہ اور دار ارکم تھا اور اسی دار ارکم میں عمر بن خطاب ایمان لائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وادیت حضر عبداللہ کی شادی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمینہ کے پیٹ میں تھے تو حضرت عبداللہ مکہ سے شام تجارت کے لئے گئے اور جیسے ہی تجارت ختم ہوئی تو حضرت عبداللہ واپسی پر مدینہ آئے تو حضرت عبداللہ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے مدینہ میں انتقال کر گئے اور ان کو وہیں دفن کر دیا گیا اس کے بعد عبرہ کے لشکر نے مکہ پر حملہ کیا اور لوگ ڈر کے اس طرح پہاڑوں پر چڑھ گئے عبرہ جو ہاتھی لے کر آیا تھا وہ اسی جگہ اللہ کے حکم سے بیٹھ گئے اور آگے نہیں گئے پھر اللہ کے حکم سے عبابیل نازل ہوئے اور ہر پرندے کی چونچ میں تین تین کنکریاں تھیں ہر پرندہ ایک ایک کنکری تین لوگوں پر پھینکتا اور جیسے ہی کنکری کسی کو لگتی وہ اسی وقت وہاں پہ مر جاتا اور پھر عبرہ کے واقعے کے پچیس یا پچاس دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وادی میں پاک صاف پیدا ہوئے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سرما ڈلا ہوا تھا آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی اور آپ کا خطنہ بھی ہوا ہوا تھا آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے پھر بچمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ گئے اور کچھ دن مدینہ میں رکے اپنے والد کی قبر کی زیارت کی اور جب مدینہ سے واپس مکہ آ رہے تھے تو ابوہ کے مقام پہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا پھر حضرت آمنہ کو ابوہ کے مقام پہ دفنانے کے بعد امی ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئیں اور مکہ میں آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس لے آئیں اور عبد المطلب دو سال بعد انتقال کر گئے دادا کے بعد آپ کے چاچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی بارہ سال کی عمر میں آپ کے چاچا آپ کو تجارت سکھانے کے لیے ملک شام لے کے جا رہے تھے تو راستے میں ایک راہب نے دیکھا کہ جب آپ چلتے تو آپ کے ساتھ ساتھ بادل بھی چل رہا ہے تو اس نے ابو طالب سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو راہب نے بتایا کہ یہ نبیوں کی علامت ہے اور آپ اس کو آگے نہ لے کے جائیں ان کی جان کو خطرہ ہے تو ابو طالب وہیں سے واپس مکہ چلے گئے اس کے بعد تقریبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب پچی سال تھی تو حضرت خدیجہ کے خادم مئسر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے شام کی طرف روانہ ہوئے حضرت خدیجہ ایک بہت مالدار خاتون تھی لوگوں سے تجارت کروایا کرتی تھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اپنے خادم کے ذریعے تجارت کا پیغام بھیجا پھر جب آپ ملک شام تجارت کر رہے تھے تو آپ نے بہت ایمانداری سے تجارت کی اور تجارت میں بہت فائدہ ہوا آپ کی یہ ایمانداری حضرت خدیجہ کا خادم مئسر دیکھتا رہا اور مکہ واپس آنے کے بعد آپ کی ساری کارگزاری حضرت خدیجہ کو بتائی پھر حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچی سال اور حضرت خدیجہ کی عمر چالیس سال تھی تو ایدھر دیکھیں جب کعبی کی دیواروں پر درارے آ گئی تھیں اور کعبہ کی گرا کر دوبارہ بنایا جا رہا تھا اور حجرِ اسود رکھنے کا ٹائم آیا تو قبیلہ قریش کے بڑے سرداروں میں بحث چل رہی تھی کہ حجرِ اسود کو میں بیت اللہ میں رکھوں گا اور کوئی کہتا کہ اس پتھر کو میں رکھوں گا اور یہ جھگڑا چار سے پانچ دن چلتا رہا اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ وہ شخص ہمارا فیصلہ کرے گا جو مسجدِ حرام کی دیواروں کے اندر سب سے پہلے داخل ہوگا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پینتیس سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح سب سے پہلے حرم میں داخل ہوئے تو لوگوں نے کہا اے محمد آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی آپ ہمارا فیصلہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چاتر منگوائی اور اس کے اوپر حجرِ اسود رکھا اور سارے سرداروں کو بولا کہ اس چادر کو اوپر اٹھائیں جب انہوں نے اوپر اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرِ اسود کو پکڑ کے اس کی جگہ پر رکھ دیا اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلانِ نبوت نہیں کیا تھا اور آگے انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں غارِ حرہ جس کو جبلِ نور بھی بولتے ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلی وحی نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے یعنی وحی سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں عبادت کیلئے آیا کرتے تھے تو نبوت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دارِ ارکم میں تین سال تک چھپ کے دعوت دی دارِ ارکم ارکم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا اور یہ بیت اللہ کے دوسری طرف دار و ندوہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پلان بنایا اور یہ بیت اللہ کا وہ موڈل ہے جب بیت اللہ کے چاروں اطراف میں بوت رکھے گئے تھے نبوت کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو حجرت کا حکم دیا پہلی اور دوسری حجرت اتھوپیا حبشا کی طرف کی گئی جب مکہ والوں کو اس حجرت کا پتہ چلا تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ سوشل بائیکارٹ کر دیا اور مسلمانوں کو شہبِ ابی طالب گھاٹی میں یہاں پہ محسور کر دیا گیا اور ایک اہد نامہ لکھ کر بیت اللہ پہ لگا دیا گیا اور اہد میں لکھا گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ بات چیت رہنا ان کے ساتھ میل جول تجارت سب کچھ بند کیا گیا اور اہد اس وقت تک باقی رہتا جب تک اہد کو پھار نہ دیا جاتا یا پھر وہ خود با خود بھٹ نہ جاتا یہ سوشل بائیکارٹ تین سال تک باقی رہا اور تین سال کے بعد اہد نامے کو یہ دیکھیں یہاں پہ دیمک نے کھا لیا پھر اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس سال کو عامل حزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کو دعوت دینے کے لئے گئے اور طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے بھی خون سے بھر گئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے کے گئے جو کہ باغ دو بھائیوں کا تھا اتبا اور شہبہ انہوں نے اپنے غلام عداس کو بھیجا کہ انگور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے پیش کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑی تو حضرت عداس نے پوچھا یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں یہ تو ہمارے ملک کے لوگ پڑھتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ملک کا پوچھا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ملک سے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اور بتایا کہ وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں تو حضرت عبداس ایمان لے آئے نبوت کی گیاروں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم محراج پہ گئے مکہ سے اقصہ اور اقصہ سے زدرات المنتحہ سے بھی آگے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لئے نماز کا توفہ لائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو اپنا محراج کا واقعہ سنایا تو مکہ والے نے بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک رات میں ساتھویں آسمان پہ گئے بھی اور واپس بھی آگے اور مسجد اقصہ بھی گئے اگر آپ مسجد اقصہ گئے ہیں تو ہمیں مسجد اقصہ کی کچھ نشانیاں بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد اقصہ کی نشانیاں بتائیں تو مکہ والے پھر بھی ایمان نہیں لے کے آئے یہاں پہ آپ کو میں دکھاتا ہوں پہلی اور دوسری بیعت پہلی اور دوسری بیعت نبوت کے بارمیں اور تیرہ سال میں ہوئی پہلی دفعہ بارہ سے تیرہ اور لوگوں کو بھی لے کے آئیں گے اس کے بعد مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ایک ایک دو دو کر کے ہجرت کرنا شروع کر دی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو مشرقی نے گھیر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور سورہ یاسم کی تلاوت کرتے ہوئے جا رہے تھے اور ان کے سروں میں مٹی ڈالتے ہوئے جا رہے تھے راستے میں سے حضر ابو بکر صدی رضی اللہ علیہ وسلم کا لیا اور غار سور کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے مشرقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا جب کہ جب آپ صلی اللہ وآلہ وسلم غار میں تھے تو مکڑی نے جالہ تان دیا اور کبوتری نے وہاں انڈے دی دیا مشرقین کو بمان بھی نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ وسلم اس غار میں ہیں جب حضر ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کے پاؤں کی آواز سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ ہماری طرف آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ ہمانا غم نہ کریں اللہ ہمارے ساتھ ہے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تک قیام کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی پہ ہجرت کی جس کا نام کسوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اس اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور رو رو کر اندھی ہو گئی اور حضر ابوبکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے دور خلافت کی ابتدا میں فوت ہو گئی یہ اونٹنی بہت سے غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی غزوہ بدر میں فتح مکہ میں صلح خدیبیہ میں عمرات القضاء میں اور حجت الودا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اور یہ اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کبھی وحی آتی تو اس کا وزن برداشت نہ کرتے ہوئے بیٹھ جاتی یہ تھے میری آج کی ویڈیو ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں